موسیقی گاولہ کورٹ میں دل خراش ٹریفک حادثہ بس بے قابو ہو کر دو سو فٹ گہری کھائی میں جا گری جہاں بہک افراد کی تعداد تئیس ہو گئی کئی مسافر زخمی بس میں لگ بھگ تیس افراد سوار تھے حلاکتوں میں اضافے کا خدشہ معاشر میں مضبط تبدیلیوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شاندار روایات پر عمل کرنا ہوگا وزیراعظم کی رحمت اللہ العالمین اتھارٹی کے اجلاس میں گفتگو وزیراعظم آج قوم سے خطاب کریں گے وزیراعظم خطاب میں عوام کے لیے تاریخی ریلیف پیکج کا اعلان کریں گے ملکی 53 فیصد آبادی مستفید ہوگی عوامی تکالیف کا تداروک عمران خان کی پہلی ترجیح ہے مہنگائی معاشی تباہی بے روزگاری کے ذمہ دار عمران صاحب ہیں ترجمان مسلم ڈیگنون مریم اورنگزیب کا رد عمل کہا عمران خان کا استفاہ قوم کے لیے سب سے بڑا ریلیف ہوگا مزفرگڑ میں تحریک انصاف کے ایم پی اے خورم لغاری کا شراب کے نشے میں غلغپارہ ہاتھ اپائی کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی پولیس نے موقع پر پہنچ کر صورتحال کو سنبھالا ایم پی اے نے پولیس کو بھی مبینہ طور پر دھمکیاں دی کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں پولیس اہلکار نشے میں دھت شراب کی بوتل سڑک پر رکھ کر ہی لیٹ گیا لوگوں نے ویڈیو بنا لی زیشان بیک کو گرفتار کر لیا گیا مقدمہ درس ملک میں ڈینگی کے وار جاری اسلام آباد میں وائرس نے ایک اور شخص کی جان لے لی چوبیس گھنٹوں کے دوران آٹھ سو اٹھانوے افراد کو ڈینگی ہو گیا پرونہ کیسز میں کمی کا رجحان برقرار ایک روز میں گیارہ امواد پائی سو اکسٹھ افراد متاثر ہوئے مضبط کیسز کی شرح ایک اشاریہ دو سات فیصد رہی پاکستان سیمی فائنل میں پہنچ گیا نمیبیا کو پینتالیس رنز سے شکست اناسی رنز بنا کر رزوان مین آف دی میچ قرار کئی نئے ریکارڈز قائم بابر اور رزوان کی جوڑی ٹی ٹوئنٹی کی بہترین اوپننگ جوڑی قرار بابر آزم کی چودہ ففٹیز کوہلی کا ریکارڈ توڑ دیا رزوان ٹی ٹوئنٹی میں ایک سال میں نو سو رنز بنانے والے پہلے کھلاری بن گئے کیا انڈیا اغوانستان سے جیت پائے گا کوہلی الیون دونوں میچ ہار چکی ہے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کا اہم مقابلہ آج شام سوشل میڈیا پر انڈیا ورسز اغوانستان ٹرینڈ میں نیوزیلینڈ آج اسکوٹلینڈ کا مقابلہ کرے گا پاکستان سیمی فائنل گیارہ نومبر کو دبائی میں کھیلے گا سامنے کون ہوگا جنوبی افریقہ یا آسٹریلیا شاہین جھپٹنے کے لیے تیار